یہ صحیح الجامع السغیر جل نمبر چھے حدیث نمبر سات ہزار ایک سو تین اس میں یہ کہ نبی ساسم نے فرمایا لا تجعلو قبر عیدہ کہہ میرے امتیوں دوکھوں میری قبر کو تیوار کی جگہ مت بنانا عید میلا ٹھیلا تیوار فیسٹیویل مت بنانا نبی ساسم مانا کرنے گی اس کے باوجود میرے بھائیوں کیا ہو رہا ہے ربیل اول کے مہینے میں کچھ دو تین سالوں سے ہمارے اپنے مسلمان بھائی برے صغیر کے قاسطور سے ہندو پاک کے عمرہ کرنے جاتے ہیں ربیل اول میں جاؤں گا بانا ربیل اول کو ماں رہوں گا گمبت خضرہ کے ساتھ میرے بھائیوں کیا فضیلت ہے ربیل اول کی اس میں عمرہ کرنے عام دنوں کی طرح ربیل اول کا مہینہ ہے فضیلت اگر ہے تو رمضان کی ہے کہ رمضان میں اگر کوئی جا کے عمرہ کر لے تو حج کے برابر سواب پائے گا لیکن ہمارے بھائی دو تین سال سے ان کا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ نہیں اسی مہینے میں جانا کیوں تاکہ وہاں جا کر میلاد پڑنا سنایا آپ لوگ انہیں خبر ہے نا جی اس سال بھی ہمارے کچھ بھائیوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی وہاں جا کر ہم میلاد پڑھیں گے فلاں اور فلاں چیز کریں گے لیکن سعودی گورنمنٹ نے مستعدی دکھائی اللہ جزائے خیر دے انہیں ہلکاروں کو کہ انہوں نے انہیں سمجھایا بجھایا اور سختی اگر کی تو صرف اتنی کہ پاسپورٹ دیجئے پاسپورٹ لے کر ان پر اسٹام لگا دیا کہ اب اس پاسپورٹ سے تم زندگی بھر سعودی کا سفر نہیں کر سکتے سعودی میں بیداد کو رواج دینے کیلئے آیا یا میلاد پڑھنے کیلئے آیا ہم اس چیز کی اجازت تمہیں دیں گے یہ ساری چیز کون کرنا چاہتا ہے کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمارا اسلام کا دعوے دار اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا موسیقا